ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ عبدالقاد نشائی صاحب اور حسب معمول اپنے خوبصورت انداز میں سرکار کے چار یاروں کی انہوں نے منقبت بھی پیش کی اور وہ بالخصوص حضرت میاں صاحب رحمت اللہ کے علامے اور حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جسے آپ وہ سب جانتے ہیں اکثر تو آپ اسی علاقے سے ہیں جس علاقے سے میں خود بھی ہوں کھلی شریف سے اور آپ سب اسی پٹواری علاقے سے جسے ہوں میر پر وگرہ تو حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی ایک عارف بلہ تھے وہ بھی ایک اللہ کے ولی تھے اور پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ چاروں کی چار یار جو ہیں اور پھر چاروں کی ترتیب بھی کیا ہے کہ پہلا یار دوجہ یار تریجہ یار چوتھا یار یعنی یہ بھی ترتیب وہی ترتیب ہے جو حضرت میاں صاحب نے بیان کی اور تمام اولیاء کے بھی یہی ترتیب انہوں نے بیش کی ہے اور اب انشاءاللہ جس وقت کا ہم سب انتظار کر رہے تھے تو عوام بھی کافی ہیں بار بھی لوگ کھرے ہیں لیکن کوشش کرنا کہ سب عزرات اندر آ جائیں اور یعنی جن کو کھرنا بھی اپنے جو ساتھی ہے وہ کھرے ہو جائیں جو اپنے ہیں بس وہ تھوڑے پیچھے جا کے بیٹھے باقی جو بار سے مہمان آئے وہ بے شک بیٹھے رہے اور سب کوشش کرنے کے اندر آ جائیں اور اب انشاءاللہ جس خطاب کے لیے ہم اتنی دیر سے ہم انتظار بھی کر رہے تھے وہ انشاءاللہ وقت ابھی آ گیا ہے اور جس مقصد کے لیے آج کے خطاب کو سرکار کے چار یاروں کی شان میں جس کے انہوں میں سننا ہے اور اس کے علاوہ اس ادارے کی افتتاہ کے موقع پر ہمارا یعنی کے مقصد یہی تھا کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کے مبارک قدم سے اس مدرسے کی افتتاہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کے چار یاروں کی ذکر سے اس محفل کی افتتاہ ہو تو اب انشاءاللہ بغیر کسی اور وقت کو ضائع کرنے کو اب انشاءاللہ ہم خصوصی خطاب سنیں گے عظم مناظرِ اسلام شیرِ علیہ السنت حضرت قبلہ پیر صحیح عرفان شاہ صاحب مشدی وہ آ کر اپنے خوبصورت اور بہترین انداز میں ہمیں خطاب سنائیں گے تمام حضرات ناروں کے استقبال میں نارائ تقبیر نارائ سالد نارائ تحقیق نارائ ہیرگری سنیوں کا شہن شاہ عباد شاہ عباد شاہ سینیوں کا عباد شاہ عباد شاہ سنیوں کا عباد شاہ عباد شاہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی افقہو کولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمه ولا ناکز لکزائی والصلاة والسلام علی سید انبیائی وصند اولیائی وحبابه المعارزین لعدائی اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستبی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئیک اعزم درجة من الذین انفقو من بعد وقاتلو وکلا وعد اللہ الحسن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وعلا سحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیه صلاتا وسلاما علیك یا رسول اللہ صلاتا وسلاما علیك یا حمیل اللہ مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہمی الحمدللہ منشی الخلق من عدمی سم الصلاة علی المختار فی القدمی محمد سید الکونین والسقلین والفریقین من عرب ومن عجمی فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یداروه فی علم ولا کرمی وکلہم من رسول اللہ ملتوس غرفا من البحر ورشفا من الدیمی سم رضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان زل کرمی والآل وصحب سم التابعین لهم آل التقا والنقا والحلم والکرمی اللہ تبارک وطالع جلہ جلالوہ وعمن عبالوہ وآزم شانوہ وآتم برحانوہ کی حمد و سنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفی معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الولین والآخرین جناب محمد الصفا احمد مرتبا صل اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبرکہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود اسلام کا حدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ یہ تقریب سعید جو اپنے اختتامی لمحات کو پہنچ رہی ہے سب سے آخر میں ختم شریف اور سلام اور دعا سے پہلے آخر کو عزیز مکرم مولانا نبیل افضل صاحب صلی اللہ الرحمن انہوں نے وقت عطا فرمایا ہے میں نے کافی دیر سے پروگرام میں سن رہا ہوں اور پہلے بھی زہر کے بعد سے میں گائے گائے پروگرام کے بارے میں خبر لیتا رہا الحمدللہ آج کوئنٹری میں دوسری سالانہ حق چار یار کانفرنس مولانا نبیل افضل صاحب اور ان کے دوستوں نے معاملین نے جن میں اکثر نوجوان اور طلبہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ساتھ بزرگ بھی جو اس مشن میں مولانا نبیل افضل صاحب کے ساتھ تعامل کرتے ہیں آج انہوں نے مزشتہ پروگرام رمضان شریف میں ہوا تھا ان کی خواہش تھی کہ ہمیں انتظام میں آسانی ہوگی شہوان المعظم میں پروگرام رکھا جائے تو یہ سالانہ دوسری سالانہ کانفرنس ان کے چاہت پر شہوان المعظم میں یہاں رکھی گئی اور یہ بھی بہت خوشی کا عمر ہے کہ گزشتہ پروگرام بنگالی کمیونٹی کی مسجد میں رکھا جا تھا اور تب سے یہ کوشش تھی کہ یہاں ایک مرکز اس علاقے میں بھی قائم ہو جائے تو الحمدللہ یہ جگہ بالکل چند ماہ کی کوششوں سے ان دوستوں نے اس کا انتظام کیا ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگوں کو ہم یہاں بیٹھے نہیں دیکھ سکتے درمیان میں کچھ رکاوٹ ہے لیکن یہ انشاءاللہ عزیز جیسے یہ مرکز قائم ہوا ہے اس کے تمام لوازمات اور ضروریات بہت جلد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مجسر آئیں گی اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت راسق العقیدہ اور صحیح العقیدہ لوگوں کا انشاءاللہ بہت ہی مضبوط اور محصر مرکز ثابت ہو اللہ تعالیٰ جل شانہو اس کام میں جتنے لوگ بھی نبیل صاحب کے ساتھ تعامن کر رہے ہیں اور ان کے دوست ان کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں ان کے تعامن کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف اطاف فرمائے اور آج کی اس خصوصی مشیص کے لیے بھی جن دوستوں نے ان کے ساتھ تعامن کیا تشریف لائے اور مجھے خوشی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے کوئنٹری کے جو لوگ ہیں وہ بھی تقریبا مجھے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ تشریف فرمائے لیکن بہت سی جگہوں سے ہمارے دوست جو ہیں وہ ایک وفد کی صورت میں بھی یہاں پہنچے ہیں جن میں یوک ایسل کے عباب بھی ہیں ڈڈلی سے بھی بہت سے دوست بیٹھے ہیں اور بریڈ فورڈ سے بھی آئے ہیں اور ایک من وائک سے بھی آئے ہیں برمنگم سے بھی بوزل گرین سے بھی کافلہ ہے بریڈ فورڈ سے بھی بیٹھے ہیں منصور صاحب اور اس طرح دور نزدیک سے ہمارے جو جس تنظیم کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کے ممبران بھی باقاعدہ طور پر کہ آج کے پروگرام میں ان کا آنا اور بھی زیادہ ضروری تھا اس کے ساتھ ساتھ آستانہ علیہ کونڈی شریف سے حضرت صاحب کے عزیز حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد فاروق صاحب نقشبندی وہ بھی تشریف فرمائے ہیں اور ان کے ساتھ متعلقین ان کے اور بھی تشریف لائے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں مولانا نبیر افضل کی دعوت پر وہ انہوں نے کرم فرمایا تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی عزیز آئے ہیں اللہ تعالی جللہ شانو ان کے استعامن کو قبول فرمائے حافظ عبدالقادر صاحب نے اور جناب صاحبزادہ خلیل سلطان صاحب نے بہت ہی خوش صورت کلام آپ کے سامنے پیش کیا وہ حاصل ہے آج کی کانفرنس کا پیغام بڑے خوش صورت طریقے سے پیش ہوتا ہے ہمارے جو مقررین ہیں آپ نے دیکھا کہ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا بھئی کہ جو جو آہ مارچس جواب جلاتے ہیں تو تیڑیوں کے ساتھ جو کچھ لگا ہوتا ہے تھوڑا سا مسالہ اگر وہ سوکا ہو زیادہ تو وہ جلدی وہ شولہ پکڑتا ہے تو آپ نے دیکھا مسالہ مولانا مدسر صاحب اور مولانا عقیل صاحب نے جو پیش کیا تو معلوم ہوا آپ کو کہ بڑا کھرا مسالہ ہے انشاءاللہ اور اب جس انداز سے انہوں نے واض کر دیا ہے اور سچی بات ہے کہ مجھے شگر تو ہے ہی عرصہ سے ستارہ اٹھارہ سال سے